بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین محترم آج آپ کو بتائیں گے کہ ایمان اور گناہ کیا ہے مشکات شریف میں ایک حدیث پاک ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا اس نے سوال کیا کہ حضور ایمان کیا ہے تو میرے مابوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِذَا سَرَّتْكَا حَسَنَتُكَا وَسَعَتْكَا سَيِّدُكَا فَانْتَا مُؤْمِنُنُ جب تیرا نیک کام تجھے خوش کر دے اور تیرا برا کام تجھے پریشان کر دے تو اس وقت تُو جان لے نا کہ تُو ایمان والا ہے اس سوالی نے ایک اور سوال کیا کہ حضور گناہ کیا ہے تو میرے مابوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِذَا خَاقَ فِي نَفْسِكَا شَيْنُ کہ جب تیرے دل کے اندر کوئی چیز کھٹ کھٹانے لگے جب تُو کوئی گناہ کرنے لگے تو وہ تیرے دل میں تردد پیدا کر دے اس چیز کو چھوڑ دینا تو آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں ہم حلال اور حرام کو ایک ہی چیز سمجھ بیٹھے ہیں ہم اچھائی اور برائی کو ایک ہی تصور کرتے ہیں حالانکہ ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے اس لئے حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا تھا کہ زمیر جاگ ہی جاتا ہے اگر زندہ ہو تو اقبال کبھی گناہ سے پہلے کبھی گناہ کے بعد اس لئے ہمیں اپنی حالت اتنی تو بنا لینی چاہیے کہ ہمیں اپنا اچھا کام اچھا لگے برا کام برا لگے اس لئے اپنی آخرت کو سوارنا چاہیے کیونکہ وہ دارِ بقا ہے یہ دنیا دارِ فنا ہے اس میں انسان کو فانی ہو جانا ہے ہمیں آخرت کی سوچ رکھنی چاہیے و سلام